اسلام علیکم آج کلاس 6 کا ہسٹری کا لیکچر ہے ہمارا اس میں ہم یونٹ نمبر 2 اور چپٹر نمبر 4 جو ہے نا انشاءاللہ وہ ہم سٹڈی کریں گے اس کی ایکسرسائز کریں گے اور جو بھی ان کی ایکسرسائز کا حصہ ہوگا شارٹ آنسر لانگ آنسر اور جو بھی فلنگ بلانکس بغیرہ ہوگی انشاءاللہ وہ ہم ایکسرسائز پوری کمپلیڈ کریں گے تو آج اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا پیج نمبر ہم سرچ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا یونٹ نمبر 2 میں چپٹر نمبر 4 ہے اور پیج نمبر 36 ہے تو پیج نمبر 36 ہے ٹیکس بک کا تو ٹیکس کی ہم تو اسی سٹڈی کرتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے نا پھر اس کے اوپر ہم ایکسرسائز پر بھی بات کریں گے بعد میں یونٹ 2 کہتا ہے before the advent of the muslim مسلمانوں کے آنے سے پہلے the mayorian empire ایک mayorian empire گزرا مسلمانوں کے آنے سے پہلے دیکھیں برسگیر شروع سے ہی نا جو انڈیا پاکستان بنگلہ دے سری لنکا اور یہ دیکھیں اگر آپ نقشہ دیکھ سکیں میں اب دیکھیں تو اس کے اندر یہ دیکھیں یہ سارا حصہ یہ شروع سے ہی ایسیا کے اندر یہ برہی famous راہ ہے مختلف علاقے سے لوگوں نے آگے بھی حکومت کیا ہے مغلیاں خاندہ نے بھی حکومت کیا ہے ان سے پہلے تموروں نے بھی حکومت کیا ہے ہندووں نے بھی حکومت کیا ہے مختلف مختلف ایریوں میں تو اس حساب سے جو جو حکومت کرتے ہیں ان کے بارے میں ہم ہسٹری کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم طریق میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہم ہند میں مل رہی ہیں تو ابھی یہ مسلم کے مسلم کے آنے سے پہلے اس سے پہلے ہم یہ بھی پتا ہے کہ الیکزانڈر دا گریٹ جو گزرا اس نے تقریباً پوری دنیا پہ ہی تقریباً حکومت کیا اس نے ہر جگہ پہ تو اس کے بھی بارے میں اسی طرح ہی ہے یعنی کہ مختلف ایریوں میں کھومت ہوئی ہے جو مختلف لوگوں کے تو اس حساب سے ہاں جو ہے نا بات کریں گے تو آج مایورین امپائر ہے مایورین حکمران کہتے ہیں انسپائرڈ بائی الیکزانڈر دا گریٹ ای ینگ مین نام چندر گپتہ مایوریا سیز دا تھرون آف مگادہ نو پٹنا ان بیہار ان پٹنا ان بیہار کہتے ہیں کہ جو چندر گپتہ مایوریا مایوریا جو ہے نا وہ انسپائرڈ تھا یعنی بڑا متاثر ہو ہے الیکزانڈر دی گریٹ سے بڑا متاثر ہو ہے یہ ان کی پکچر بھی بنی ہوئے چندر گپتہ کی تو بہت متاثر ہو ہے تو اس نے جو ہے نا کچھ حکومت حاصل کرنے کے لیے اس پر قبضہ کی ہے ایریے کا نام ہے مگادہ پٹنا کے اندر ہے پٹنا ان بیہار ان تھری ٹونٹی ون بی سی یعنی بی سی ہے بی فور کرائیسٹ کرائیسٹ کے پیدا ہونے سے تین سو اکیس سال پہلے یعنی اگر اس کو اگر ہم کاؤنٹ کریں تو آج کے مطابق تقریباً دو ہزار اکیس چل رہا ہے تو دو ہزار بیس چل رہا ہے تو دو ہزار بیس کی اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ تین سو اکیس ہے تو اس حساب سے اگر یہ دیکھا جائے تو تقریباً تئیس سو سال ٹونٹی تھری ٹونٹی تھری فورٹی ون یئرز پرانی بہت ہے یعنی کہ ہسٹری کی تو تب انہوں نے اس ایریا پہ حکومت کی تھی دس واسدہ فرسٹ ایمپائر اسٹیبلش ان دا انڈین سب کانڈینٹ دا انویجن آف وچ کیم فرام دا ایسٹ کہتا ہے کہ وہ انڈین ایک وحد انڈین یعنی سوری وحد نہیں فرسٹ پہلا حکمران ہوگا جس نے انڈین سب کانڈینٹ بریسگیر کو پر حکومت کی تھی لیکن آیا وہ مشرق سے تھا کہتا ہے چندر گپتہ مایوریا بگین دا مایورین ڈینسٹی ان دس مینر اگر دیکھا جائے تو مایورین کی جو بنیاد رکھی ہے وہ چندر گپتہ نے رکھی ہے بعد میں وہ ایک گریگ جنرل یونانی جنرل اس کا نام تھا سیلسکس نام تھا اس سے اس کو جنگ میں کیا اس کو کہتا ہے ڈیفیٹ ہو گئی یعنی کہ ہار گیا شکست ہوئی تو کہتا ہے تو گین کنٹرول آور دا ریسٹ آف مارڈرن پاکستان اور افغانستان تو پھر انہوں نے سیلسکس نے جو نا حکومت کی تھی سب کانڈینٹ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش افغانستان ان ایریوز کہتا ہے ان دس مینر دا مایورین امپائر لیٹر سپریٹ دا انکلور حکومت اس کی ہوئی ہے چندر گپتہ میڈ پتلی پترہ یعنی کہ مارڈرن مارڈرن پتنا اس کیپیٹل اس نے پتلی پترہ کو اپنا کیپیٹل بنایا جو مارڈرن پتنا کا حصہ ہے ٹھیک ہے کہتا ہے دالو لکومت بنایا ہے کہتا ہے ہی ہیڈ ایری کیپیبل چیف منیسٹر وہ ایک بہت زبردست قسم کا چیف منیسٹر تھا اس کے پاس تھا ایک کیپیبل کام کا چیف کیپیبل بڑای کارامت قسم کا چیف منیسٹر تھا اس کا نام تھا چنکیا تو اسسسٹ ہیم رننگ دا امپائیر اس نے چنکیا کو اسسسٹ کیا پوائنٹ کیا اپنے ساتھ رکھا تاکہ وہ امپائیر کو اچھی طریقے سے چلا سکے ہی ہیڈ آرڈ آرمی ٹو ہیلپ ہیم مینٹین کنٹرول آور اس سبجیکٹ اس کے پاس ایک بڑی مقدار آرمی تھی جو اچھانی سے کنٹرول کر لیتی تھی ان ایریاز کو اس کے پاس دیکھیں اندر نیچے پکچر بنی ہے مایورین امپائیر کے چندرگپتہ کی کہتا ہے فان فیکٹ ہے کہ مایورین امپائیر was the true sense the first great empire which had its roots in انڈیان سابن کہتا ہے یہ ایک مایورین امپائیر ہی تھا جس کی roots جرے ہمیں بریسگیر کے اندر ملتی ہیں as a first great empire ایک عظیم اکمرانی کے طور پر اغلا پیج جب اس میں کہتے ہیں chapter 4 پر چندرگپتہ maintain a system of spices مطلب جس کو ہم کہتے ہیں مخبیر کہتے ہیں تو اس نے مخبیر رکھے ہوئے تھے throughout his empire which helped him to locate problem earlier and solved کہتا ہے اس نے نہ مایورین چندرگپتہ نے مخبیر رکھے ہوئے تھے تو وہ مخبیر کرتے کہتے ہیں اس کو خبری کہتے ہیں خبریں دیتے تھے مطلب طرح کہ یہ آکے جس سے اس کو problem کا پہلے پتا چال جاتا تھا اور سال بھی آسانی سے ہو جاتی تھی وہ کہتا ہے land tax land tax provided the basic taxable income of the government کہتا ہے land tax جو فرام کی جاتی تھی as a taxable profession of the majority project carried out the government to reclaim land for the forest and waste land کہتا ہے کہ یہ اس کے لابہ agriculture ذریعی پیداوار جو تھی وہ ایک profession تا پیشہ تھا زیادہ تر لوگوں کا اور وہ government کے اندر reclaim forest اور waste land جتنے بھی ہوتی تو ان کو اس سے استعمال کر دے تا کہتا ہے irrigation irrigation آپ کو پتہ یہ apashi کا نظام جو ہوتا ہے جو land میں پانی چھوڑا جاتا تھا کہ اس سسٹم پانی ملے رورز تک جائے تو وہ اچھے تیرے کہتا ہے irrigation system was improved as well apashi کا نظام بھی اچھا ہوگیا for trade and military purposes roads were built کہتا ہے تجارت کے لئے military purpose تجارت اور forge کے لئے roads اچھے roads بنوائے گئے trade were text and also encouraged کہتا ہے جو trade کے اوپر ٹیکس لگتا تھا اس نے مزید جو انکم کو اچھا بنا دیا روڈ سائد trees were planted for shade and rest houses constructed every few miles کہتا ہے روڈ کے درخت گزرتے اس کے ساتھ ریس ہوس بنائے ان کو کنسٹرکٹی کیا گیا تاکہ کچھ miles کے بعد تاکہ رات کے وقت کوئی stake کرنا چاہے تو کر سکتا ہے all for the convenience of the traders and military فوج کے just ruler چندر گپتہ برہی سخت تھا یعنی کہ اپنے کام کے اندر لیکن just a ruler یعنی کہ صرف حکمرانی کرنا چاہتا تھا اس کے بعد آجاتا اشوکہ دیکھتے ہوں اس کے بارے میں وہ کیا کہتے اشوکہ کہتا ہے one of the greatest ruler of the ancient world یعنی کہ قدیم دنیا اس کا ثرڈ king اشوکہ تھا اچھا اب یہ دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں اس میں جو جو یئرز برہانے بی سی کے اندر جتنے یئرز برہانے ہو تو وہ زیادہ ہوتے جاتے جاتے جو جو کم ہوں گے تو مطلب یہ کلوز ٹو یعنی کہ ہمارے مجودہ کے ساتھ ای ای ڈی کے کلوز ہے اس لیے یعنی کہ ثرڈ king میں چالیس سال ایڈ کریں گے تو ہوں گے کم لیکن ان کے اندر بتانے کا مطلب ہے بی سی کے اندر اس نے حکومت کی تھی مائیور چندر گپتہ نے لیکن اس کے لگا لے کوئی فورٹی نائن ہیرز تقریبا تھری یا فورٹی فور یئرز کے بعد اس نے حکومت کی تھی اشوکہ نے ٹھیک ہے اور یہ جون جون آگے اگر کوئی فورت king آئے گا فرض کیا یہ سیمیڈی ٹو ہے تو فورت king جو آئے گا نا وہ ٹو ففٹی یا ٹو تھرٹی ایٹ اس طرح کر کے آئے کم ہوتے جائیں گے اب یہ ٹھیک ہے اسی طرح اس نے بھی دوسرے مایورین کنگز کے نقشے قدم پر چلنا شروع کیا اس نے فتح کیا اور انڈین کانٹیننٹ کو متحد کر دیا بڑے سگیر کو سوٹ کو کوئی بھی کور نہیں کر سکا باقی سب حصے کو کور کیا گیا مایورین سے اس کو آر سال تک اسی طرح بھرقرار رکھا گیا اس کو بڑے اچھے طریقے سے سرانجام دیا گیا آر سال لیکن جیسے ہی انہوں نے وائلنس مثلا کہہ لے کہ وائلنس مراد لرائی جگرہ بلڈ شیئر خون ریزی وغیرہ دیکھی نا کونکویس آف کلنگا میں ایسٹن انڈیا میں ہی لیکن جب بہت بڑا نقصان ہوا جس کے اندر لوگوں کو ایک ڈیڑھ لاکھ لوگوں کو لیکن لوگوں کو پریزنر کہدی بنایا گیا دس ہزار لوگوں کو بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا تو کہتا ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان تھا تو اس سینس میں کہتا ہے کہ پھر ان کو آہستہ یہ اشوکہ کا سسٹم آہستہ کم ہوتا گیا کہتا ہے ترانسفرمیشن آف اشوکہ کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اشوکہ یہ تصویر بنی ہوئی اس کے تو کہتا ہے اشوکہ پریویس لی پریویس یا ہندو اشوکہ بیسیک لی ہے تو ہندو تھا بکیم بودھس پہلے ہندو تھا بعد میں یہ بودھس یعنی بن گیا پھر دراصل جتنے بھی بودھسم والے لوگ ان کا ذہن یہ ہی ہوتا ہے کہ ان کے اندر جاتے تھے کہ وہ پیس کا پہ کام دینے کی کوشش کرتے تو اس لیے ان کے اندر وار والا ایلیمنٹ کام ہو جاتا ہے اس لیے وہ کہہ رہا ہے اس نے پھر رائے جگر کرنا ختم کر دیا وہ چاہتا تھا کہ میں امن کے ساتھ اپنا امپائر حکمانی کروں اشوکہ چاہتا تھا کہ اس کی خواہش تھی کہ ہر بندہ اپنی خوشی سے خوشی کے ساتھ رہے جہاں جہاں پہ وہ رہ رہا ہے تو کہتا ہے کہ ہر لوگوں کے لیے اس نے ہارمنی اور پلیزنٹ حاصل کرنے کے لیے ان کو لوگوں کے لیے اس نے کیا کیا پیس کا سہارہ لیا آہنسا کہتے ہیں پیس کا ہندی کے اندر آہنسا کہتے ہیں یعنی کہ نن وائلنٹ یعنی رائی جگرے سے پاک پیس اشوکہ ہیل ہیمسیل فادرلی فگر ان کنسیڈر اس سبجیکٹ ایس چلڈرن اشوکہ جو ہے اپنے جو لوگ تھے ان کے جو رہنے والے تھے ان کو ایسی فادر فگر تھا اور ان کو اپنے چلڈرن کی طرح لیتا تھا کہتا ہے اس نے لوگوں کے اوپر حکمرانی فوج کی یا طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ یقین کے ذریعے بلیف کے ذریعے ان کا پرجوانہ حکومت کی اشوکہ ایڈکٹ اشوکہ کی جو عادتیں تھی وہ کیا تھی وہ کیا کیا اتنے چیزیں جو بنوائی کہہ لیں اس ایڈکٹ مطلب کہ ہم اس کو عادی بھی کہتے ہیں لیکن اس کو شوک تھا اس وجہ سے اس کو امارتیں بنانا مورتیاں بنانے کا شوک بھی تھا تو اس نے اپنے ایڈکٹ کافی چیزیں بنوائی وہ اس کے بارے بھی کہتا ہے شوک ایڈ انسکرائیب آن راک اور پلر اس نے کہا اپنے جتنے بھی وہ کہتے ہیں نا مثلا باتیں اپنی جتنی بھی باتیں کول کہہ لیں اکوالے زیری کہہ لیں اپنے قانون کہہ لیں اس نے چٹانوں اور پلرز جو مثلا کہہ لیں کہ یہ جیسے پلرز جو نیچے یہ بنے ہوئے ہیں یہ پلرز جو امارتوں کے حساسات ہوتے ہیں پلرز ہوتے ہیں ان کے اوپر اس نے کہہ لیں کہ اپنے یہی وہ چیز ہیں یہی اس کی سینگ ہیں جس کے ذریعہ ہمیں پتا چلتا ہے معلومات ملتی ہیں کہ اس نے اپنی اکومت کیسے کی اس کے اندر ان کی اڈکس اس کی سینگ اس کے اکوالے زیری کے اندر زیادہ تر ہمیں لوگوں کی دیکھ پال اور لوگوں کے لیے ہم دردی کا زیادہ تر ہی سامن نظر آتا اس کے اکوالے زیری میں کہتا ہے پلر اشوکہ اڈکس یہ دیکھیں یہ پلرز ہیں یہ پلرز ہیں یہ اشوکہ کی کہتا ہے یہ ان کے اوپر سینگز کی ہوئی ہیں نیکس پیج میں کہتا ہے اشوکہ ریفارمز اشوکہ کی ریفارمز مطلب کہ اصلاح کرنے ریفارم ویسے ریفارم اشوکہ کی جو ریفارمز تھی جو اس نے لوگوں کی اصلاح کے لیے بنائی تھی چیزیں ان میں کیا اس نے کیا تھا اس نے پبلک ورک کیا تھے لوگوں کے لیے کام کیے ہیں پراجیک مطلب بلڈنگ بنوائی روڈز بنوائی ہسپیٹل بنوائی یونی ویسٹی بنوائی ارگیشن اباشی کا نظام کہتا ہے اپنا جو بلیف جو لوگوں پر لاغو نہیں کر سکتا زبردست اشوکہ بار بار ایک ہی بات کرتا تھا اپنے سبجیک کے اندر لکھنے کے اندر کہ ہر مذہبی اور یقین رکھنے والے بندے کی عزت کی جائے ہی بین سم پاپولر پریکٹیس سچ اشوکہ نے اپنے دور میں بند کر واہ دی تھی ایسی پریکٹیس جس میں اینیمل کی سیکریفائس کی جاتی تھی اور جو ملے بغیرہ یا فیسٹیول بغیرہ لگتے تھی ان کو باند کر وایا تھا دیر بار آزو ادھر پازیٹیو چینجز اس کے اندر کچھ مصبت تبدیلیاں بھی تھی وہ کہتا ہے سکت سزا دی جائے بجائے کسی کو لس کم سے کم درد دیا جائے لیکن سکت پنشمن یہ تیموں اور بوروں کے لیے گار بنائے گئے اشوکہ اور بودیزم کہتا ہے اشوکہ اور بودیزم کا کیا تعلق ہے کہتا ہے اشوکہ پلیڈ پیوٹل رول ان میکنگ بودیزم فرام بینگ ناؤن ایز برانچ آف ہندویزم اشوکہ نے ایک بڑا ہی خاص رول کیا ہے بودیزم بنانے کے اندر اس کا بہت اہم کردار ہے اس کو ہندویزم کی برانچ بنا دیا اس نے کہتا ہے دنیا کے اندر جو بودیزم کی بنیاد رکھی گئی ہے ہندویزم کے ذریعے وہ اسی نے رکھوا ہی ہے اس نے بہت زیادہ مقبرے اور بہت زیادہ کہہ لے کہ میرا ٹائپ چیزیں بنواہی ہیں یہ پکچر کے اندر بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں تو ان سے یہ ریلیجیس وغیرہ پتہ چلتا ہے اس کے کہنے بودیزم کا کہتا ہے اشوکہ آرگنائز سوری اشوکہ آرگنائز آرگ بودیس کونسل ایڈ پٹنا پٹنا کے اندر سب سے بڑی بودیزم کونسل ہے وہ جو عبادت جو لوگ ہوتے تھے نا مشینریز یعنی بودیس جو مبلیگ ہوتے تھے ان کو مطریف ایریاز میں بیٹھتا ہے کہتا ہے اسٹوپہ آرگنائز 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 کا اسٹوپہ یہ پٹنا کے اندر ہے دہ اینڈ آف مایوریان امپائر کہتا ہے مایوریان امپائر کے اندر کیسے ہو ہے کہتا ہے آفٹر شوکہ کے مرنے کے بعد دیر بہت سکسیشن آف سیون ویک رولرز کہتا ہے اس کی دیت کے بعد سیون ویک رولر آئے ہیں جس کی وجہ سے اس کا سکسیشن کام ہونا شروع گیا میوریان ڈانسٹی انڈیڈ اراؤن ایٹ وان ایٹی وان ایٹی فائی بی سی دیکھیں یہ جیسے ہم نے ادھر پڑا تھا یہ ٹو سیون ٹو سیون ٹو کے اندر اشوکہ جو ہے دیکھیں ٹو سیون ٹو کے اندر اشوکہ نے بیکیم اکنگ ہویا لیکن وان ایٹی فائی دیکھیں ابھی کم ہوتا جا رہا ہے بی سی کم ہوتا جا رہا ہے اور وان ایٹی فائی بی سی کے اندر جو ہے مایورین امپائر ختم ہو گیا ٹوٹل دیئر واز ریوائیول آف ہندویزم اینڈ دیئر بلیف آفٹر دیئر بلیف اینڈ آف مایورین ہندویزم ان کے دشمن ریوائیول مطلب دشمن اور بلیف ان کے جو بلیف ان کی وجہ سے مایورین امپائر بھی کافیات تک انڈ ہو گیا ٹیکس ہماری یہ ہو گیا تو انشاءاللہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں ایکسرسائز بھی کرتے ہیں ابھی اس کے بعد نیکسٹ میں جی ہماری یونٹ ٹو چپٹر نوبر فور کی آگئی مایورین امپائر کی جو ہماری ایکسرسائز ہے وہ ہم کرتے ہیں کہتا ہے ریکیپ کہتا ہے give one or two answers کہتا ہے مایوریا sees his throne in چندر گپتا مایوریا جو ہے نا وہ سیلس سے جو ہے نا شکست خورد ہوا تھا he made this his capital پتلی پتالی پتالی پترا جو ہے نا پتالی پترا ایک جگہ کا نام تھا جو اس نے ایز ایک capital بنایا تھا اس نے اپنے وہاں پہ اپنی آرمی کا جو تھا نا کیا اس کا نام تھا چیف منیسٹر تھا اس کا نام تھا چنکیہ چنکیہ نام کا ایک بندہ تھا اس کو اسسٹ کروا کے پتلی پترا کے اندر اس کو مارڈن پتنا کا capital بنایا تھا تو اس کی بات ہو رہی ہے کہتا ہے he was چندر گپتا چیف منیسٹر وہی چنکیہ کا نام لیا ہے this was the basic taxable income for the government land tax جو تھی اس کے بعد وہ کہتا ہے this was the profession of the majority agriculture he began the میورین ڈینسٹی چندر گپتا میوریا چندر گپتا مینٹین this system to help him locate problem early through his empire spices وہ جو میں نے بتایا تھا مخبی رکھے ہوتے خبری رکھے ہوتے اس کے ذریعے وہ اپنے مسائل کو پہلے ہی دیکھتا اور حال کروال تھا he was third میورین king ashoka the concourse of the state filled him with ramres because of violence and blood shed کلنگا گا ایریا ان کے حادث اس وجہ سے ختم ہو گیا تھا کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ blood shed اور violence ہونے جروع ہو گی تھی he adapted his buddhist principle of non violence ahinsa ahinsa اس نے اپنا ہی تاکہ peaceful کے ساتھ دیا جائے وہاں پہ کلنگا میں بہت زیادہ خون اور قتل وگار جس کی وجہ سے اس نے اس state کو ہاتھ سے چھوڑ دیا کیونکہ وہ کہتا کہ میں ahinsa کرتا ہوں یعنی کہ peace peace میں peace کرنے والا ہوں اس لئے وہ non violent بندہ تھا his saying and laws were inscribed here rocks and pillar کے اندر اوپر اس کے اکوالے زیری اس پر لکھے جاتے تھے rocks اور پلر پہ they were called his addicts اس کے اکوالے زیری addicts کلاتے تھے his state policies was also known as dharma اس کی state policies dharma کلاتے تھی he played a pivotal role in making his this religion into a world religion buddhism کو world religion بنانے کے لئے براہم کردار دا کہ my union identity ended in 185 BC کے اندر my union empire کی identity ختم ہو گئی تھی پیج نمبر سکس پہ نیکس نور میں پڑھتے ہیں question the answer the questions کہتے ہیں what did چندر گپتہ my union do for the improvement of his empire چندر گپتہ my union نے اپنی empire کو improve کرنے کے لئے کیا کیا کہتا ہے چندر گپتہ maintain a system of spices throughout his empire اس نے اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لئے مخبر رکھے جس سے اس کو land tax provided the basic taxable income for the land tax کو government کی income بتایا گیا the irrigation apache کا نظام برام proof ہو گیا road اور buildings بنوائیں trade was taxed and also encouraged trade tax کو encourage کیا گیا جس کی بناہ پہ roadside trees were planted for chale roadside trees لگائے گئے تاکہ لوگوں کو ان کا سایہ فراہم ہو سکے کہتا ہے why do you think he was called just a ruler کہتا تھا mayurian empire was highly organized کیونکہ mayurian empire بڑے ہی highly منظم طریقے سے empire تھا چندر گپتہ was very stick چندر گپتہ بہت ہی stick تھا he was just he was also a just ruler اس لئے اس کو صرف ایک just ruler کہا جاتا ہے how did ashoka transform ashoka کے اندر کیا کیا وقتی تبدیلیاں نہیں وہ اس بارے میں بتاتا ashoka پہلے ہندو تھا اس نے فیصلہ کر لیا کہ جنگیں نہیں لگنی صرف peace کرنا وہ اپنے حکمرانی کو امن کے ساتھ چلانا چاہتا تھا اس نے امن کے پیغام کو اصول کو پنایا اور نان وائلنس یعنی لرائی جگری والے کام سے پرہیز کی اس نے اپنی حکومت فوج کے ذریعے طاقت کے ذریعے نہیں کی بلکہ اپنی حکومت رکھی کی 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 ایڈک ایمپورٹنس کی ایڈکی 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 اس کے اکومت کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں اکوالے ایڈکی کا بارے میں پتہ ہونا چاہیے اکوالے ایڈکی کا پتہ چلتا ہے اس کے باتوں کا پتہ چلتا تو اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس کی باتوں پر ہمیں دیکھیں گے تو پھر پتہ لگے گا کیسے اس نے اکومت کی لوگوں کی فلاحوں بے بود کے لیے اکوالے زیری رکھے دیں کتر رائیڈ اپور اشوکا کی ری فارم جو ہیں جو لوگوں کی مدد کے لیے اس نے جو چیزیں بنایت تھی فلاحی کام تھا جو دیر ور مینی پبلک ور پراجیکٹ سچ ایز بلڈنگ روڈ آف روڈ مینی شروع دی ہسپیٹل یونیورسٹی این اپاشی کا نظام وہ کسی بھی بندے کو مجبور نہیں کر سکتا اپنے بلیف کو دوسرے کو پر نہیں کہ سکتا کہ وہ بودھی زمہ تو دوسروں کو بھی مجبور کرے جی تم بھی بودھی زم ہو جو اشوکہ ریپیٹلی تول اس نے ہر بندے لوگوں کو کہا جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں ان کی عزت کرنا ہر ایک پر فرض ہے اور یقین اپنی کمیونٹی کے اندر یقین بنانا برکر آرکھ ہوایا اشوکہ ریپیٹ سوری ہی بینڈ سم پاپولر پریکٹس سچ اینیمل سیکریفائز اینڈ سم فیسٹیو گیدرنگ اس نے کچھ جلسہ جلوس کہہ لیں اور جانوں کی قربانی باندھ کروا دی سکت یعنی سزا کے معاملے میں بڑا سٹک تھا لازمی ہوتی تھی وہ الگ بات ہے کہ اس کی درد جو کم تھی یعنی تکلیف کم لیکن سزا سکت ہوتی تھی یہ تیموں اور بورے لوگوں کے لیے بودھزم کے بارے میں سمجھنے کے لیے اشوکہ کے اوپر چھوٹا سا نوٹ ہے کہتا ہے اشوکہ پلیڈ اپ پائیووٹل رول ان میکنگ بودھز ریلیجن بودھز کے ریلیجن کو ورلڈ میں پرپرزن کروانے کے لیے اشوکہ کا بہت اہم کردار ہے سٹوپس اینڈ فاؤنڈیڈ بودھز کونسل ایڈ پٹنا اس نے بہت زیادہ مقدار میں مقبر سمجھ لیں یا جس طرح ہم مسجد بناتے ہیں مسجد کی طرح اس طرح بودھزم کے سائنز اور پٹنا میں اس نے کونسل رکھی شوکہ کی ڈیتھ کے بعد کیا ہوا کہتا ہے شوکہ ڈیتھ آف سیون ویک رولرز شوکہ کی جو موت تھی اس کے بعد جو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ سات ویک رولرز تھے جو سمجھ لے کے نلائق حکمران تھے جن کی وجہ سے وہ شوکہ کی حکومت ختم ہوگی مرنے کے بعد دا مائیورین ڈینسٹی انڈیڈ اراؤن انڈر ایٹی فائی بی سی انڈر ایٹی فائی بی سی انڈر ان کی ڈینسٹی سمجھ لے کے ان کی طاقت ختم ہوگی دے وازہ ریوائیول آف ہندویزم یہ ہندویزم کی رائی جگرے انڈ دیئر بیلیف آفٹر دا آفتہ مائیورین امپائر یہ ہی سارے بیلیف بنیاد بنیا ہی دویزم کی اور بیلیف کے انڈ اور مائیورین امپائر کے انڈ ہونے کے اندر تو ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری یہ کوئسٹن آنسر ختم ہوگیا اب سی والا پار آئیس میں انہوں فل ان دی بلانکس دی ہوئی یا سپیس اپری اپروپرییٹ انفرمیشن ان کے بارے میں اپریپرییٹ انفرمیشن کے بارے میں آپ ہی بتائیں یہ تصویر بنی چندر گپتہ کی نیم اس تصویر کے سامنے نام چندر گپتہ میوریا اس پریویس ملیٹری ایکسپلوئیٹس ہی ڈیفیٹی 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 جنرل سیلیوکس وہ گریگ یونانی حکمران سیلیس سے اس کو شکست ہوئی تھی روڈز اس نے بہت زیادہ روڈ بلڈنگ اور روڈ سائٹ پلانٹ وغیرہ ہوگا تھے تاکہ لوگ اس کے سائے میں رہ سکیں اس نے لینڈ ٹیکس لگا جسے گورمنٹ کو انکم آتی تھی اس کے بعد اگری کلچر پروجیک ہی ایمپروڈ ایڈگیشن سسٹم پروجیک پر کیریڈ آوٹ آوٹ ریکلیم فارس اینڈ ویس لینڈ اس نے اگری کلچر کا نظام بہتر بنایا اپاشی کا نظام بہتر بنایا جس سے جنگلات اور ویس لینڈ بھی کور اپ ہو گئی تھی ایز 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 کمران یعنی کمران نہیں کی طور پہ وہ ایک بڑا سٹک تھا اپنے کام کا پکا تھا برائی منظم اور کہ صحیح کمران تھا اس کے بعد کہتا ہے نیم اشوکہ ہے پکچر بھی بنی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں کہتا ہے اس پریویس ملیٹری ایکسپلوریڈ ہی فوڈ فار ایٹ بناہ پر اس نے کچھ ایریے فتح کی ہے انڈیا کے برسگیر کے کچھ علاقے اشوکہ اس ترانسویشن اس کے اندر جو تبدیلی آئی تھی وہ کس بناہ پہ دی اس نے کلنگا کے لئے رہی میں دیکھا کہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ظلم قتل و گارہ تو ہی جس کی بناہ پہ اس کے سینے میں ایک ہی تکلیف رہی کہ یہ ایسا کیوں ہو ہے اس وجہ سے پھر وہ اس نے آگے کہا جو بھی جانگ جیتنی ہے وہ پیس امن کی بنیاد پر جیتنی ہے تو یہ ہمارا ہو گیا یعنی کہ کہہ لیں کہ ایکسسائز بھی کمپلیٹ ہوگی تو یونٹ نمبر ہمارا جو ہے نا چیپٹر نمبر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمینٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن لائک